موسیقی 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 ملک میں آٹے کا کیا حال ہے؟ ملک میں آٹے کا چینی والا حال ہے ٹھیک ہے اب آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ایک تو ملنی رہا ٹھیک ہے اور اگر سے ایک بڑی ایک مشہوربہ چلتی ہے کہ جس چیز کا خان صاحب نوٹس لیتے ہیں وہ چیز آپ سے باہر ہو جاتی ہے پٹرول کا نوٹس لیا اکھات سے باہر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں بھی ویسے میسے کمینکیشن کا سٹوڈنٹ اس کے علاوہ میں ویسے ایک ون سائیڈڈ کوئی کرنا نہیں چاہتا ایک جنرلسٹک اپروچ رکھنا چاہتا ہوں کہ پائسنس نہ آئے کسی چیز میں لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کے حق میں بولنی چاہیے ہم کب تک مطبق ایزا میڈیا جنرل جنرلسٹ بھی ہم کب تک ماشرہ پڑے لکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں گندو موگتی نہیں ہے یہ اگنا بند ہو گئی ہے یا ہماری جو فوڈ ریپورٹ آتی تھی کیا اس میں کبھی کسی نے کہا ہے کہ جیتنا فقدان آجے گا ایک دم سے تب تو ٹھیک تھا سب کچھ نہیں دیکھیں گندو موگتی ہے لیکن اس کو اگانے نہیں دے رہے با صرف اتنی ہے گندو موگتی ہے ہر چیز کے ہمارے جیسے جس طرح کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے لوگ ترستے ہیں اس طرح کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو تو ہم اتنی کمال کی جیو پولیٹیکل پوزیشن پر ہوتے ہوئے بھی اتنا اگری کلچر ریچ لینڈ ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی اپنے اگری کلچر سیکٹر بھی مارک آ رہے ہیں تو یہ ہماری گورنمنٹ کی ہماری انتظامیہ کی انکمپیٹنسی ہے یہ انکی انکمپیٹنسی ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو ہمارے فارمرز ہیں جو ہمارے کسان ہیں جو ہمارے اناج اگاتے ہیں ہم ان کو فیڈ بیک نہیں دیتے ہم ان کو ان کا حق نہیں دیتے جب ہم ان کو جو ایک لوڑ طبقہ جن کو جن کو سب سے امیر ہونا چاہیے ان کو ہم نے لوڑ طبقہ بنایا ہے اور جو امیر ہیں وہ اور امیر ہوتے ہیں جو لوڑ طبقہ وہ اس طرح اور گریب ہوتے ہیں آپ متفق ان کی بات سے کیاٹا جو ہے ہمارے ملک میں اگتا ضرور ہے لیکن دیکھنے کے لیے نظر آ رہا ہے بلکل بھائی نے جو بتایا ہے میڈم بلکل ٹھیک بتایا ہے میڈم کیونکہ شبا شریف کا دور تھا نون لکھی یہ کمت ہی اس ٹائم دو روپے کی روٹی ہے اب تو آٹھ روپے کی روٹی ہے پندر روپے کا نان ہے یہ کیا کمت مران کھان ہے ہم روٹی نہیں کھا سکتے نہیں جی ہم روٹی نہیں کھا سکتے اس ٹائم روٹی کھانے جو بہت مشکل ہوئی ہے لوگ روٹی جو ہے نا وہ تندوروں سے نکال کے صرف دیکھنے کے لیے لیمینیشن کرا کے رکھ لیں گے تندور کی روٹی ایسی ہوتی ہے اسلام علیکم پہلے تو سارے کو اسلام علیکم ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان سب کی باتوں سے ہم سب متفق اس وجہ سے ہیں کہ سب کوئی ان چیزیوں کے کرائسز آ رہے ہیں کھانے کے لیے روٹی کے لیے آٹے کے لیے اور ان کو حکومت کو اقدام کرنا چاہیے اس طرح کا کہ وہ لوگوں کو اتنا ریلیف دیں کہ وہ ایزیلی اپنے لیے تین ٹائم کھانے کا بندبس کر سکتے ہیں سمجھ سے ایک بات بتائیں کیا جب تبدیلی آتی ہے تو واقعی تل انتنی غربت اتنی اتنا افلاس اتنی تکلیف امام اٹھاتی ہے یہ سوکال تو میرے خیال میں ایک نام کی تبدیلی ہے کوشش اور امید تو انہوں نے دلوائی تھی کہ جی اس طرح کریں گے کہ سارے بندوں کو ریلیف ملے گا اور ہر بندہ جو ہے وہ ایزی ایکسیس ہوگی ان کے جو ہر بندے پہ پرسنلی جو ایک حکومت کی طرف سے کردہ چڑھا وہ بھی ختم ہوگا کرزہ دے رہی ہے مکروز ہے لیکن آگے لوگو کرزہ دے رہی ہے اور وہ بھی فیک ہے وہ بھی ان کے گنے چھنے لوگ ہوں گے جن کو میرے کرزہ چاہیے روکے روٹی چاہیے کھانا سب سے پہلے ضروری ہے روٹی بچوں کی پوری ہوگی تو کرزے کو بندے نے کیا کرنا ہے پہلے انسان کا پیٹ انسان پال لے تو وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس ملک میں یا آپ کو کرزے چاہیے روٹی لازمی مل رہی ہے مل رہی ہے مددے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بچے باہر رہے بڑی ہے آپ کیا میرے چاہیے کوئی مہنگائی نہیں چاہیے ہوں مل رہی ہے مل رہی ہے آٹھے کی سنائے مل رہی ہے مل رہی ہے پہلےKap Да آٹھا مل رہی ہے مل رہی ہے روٹی کھائیے آپ نے کافی 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 احسان ہے روٹی کھانا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت مہنگی ہوگی روٹی کتنا روپے کی روٹی مل رہی ہے کچھ جگہ پہ آٹ روپے کچھ جگہ پہ داس روپے ہماری ایک روٹی ہے ایک روٹی ہے ایک روٹی مزدور بندے نے دو سے کم تو روٹی نہیں کھائے گا نا مزدور بندہ ہے میند جتنا تین بھی کھاتے ہیں اب تیس روپے کی روٹی ہے نہیں روٹی آٹھ روپے یا دس روپے میں چاہ رہی ہے نان پندرہ روپے تین روٹیاں ہو گئی نا ہاں تو بلکت دس روپے تو بن گئے سمجھے اور سبزی جو وہ سو روپے کے میرے یہ پہلے ساٹھ روپے میں مل جاتی تھی تو مطلب کہ یہ حکومت بہت زلیل کر رہی ہے عوام کو اس کو فارغ ہونا چاہیے حکومت کو ہاں جو کہتی ہے آٹا مافیا کو پکڑوں گا مرے فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا فرمان ہے کہ میرے دور میں اگر کتہ بھوکا مار گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں تو یہ کیسے چیز کے ذمہ دار ہیں یہ عوام کو بھوک مار رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف ہے یہ مطلب خلاف چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ نے آپ استیفہ دے دیں اور کوئی اچھا آدمی آئے وہ حکومت کو سنبھالے یہ جو کام تھا یہ پہلے دور حکومت بھی تھا پہلے بھی کبھی آٹا ایسا غائب ہوا ہے ہر حکومت میں ہوتا ایسا ہے لیکن انہوں نے بہت ہی زلیل کر رکھا ہے عوام کو مثلا پہلے نواز شریف وغیرہ کی جو تھی نا اس میں کچھ نا کچھ وہ کماتے اور پاکستان میں لگاتے تھے یہ کماتے تھے تو لگاتے بھی تھے یہ بلکو ایسا تھا تو یہ جو ہے دو ایسا سال سے کچھ اس نے کام نہیں کیا بلکہ عوام کو تنگ کیا ہے ٹیکس لگا دیئے کھانے تنگ کر دیئے لوگوں کے کروبار بند کر دیئے کرونے کا ایک بہانہ بنا کر دیئے یہ بڑی عجیب منتق ہے کھاتا تو لگاتا نہیں ہم نہ کھانے دیں گے نہ کھائیں گے لیکن آٹا میرے خیال سے جو ہے واپر مقدار میں موجود ہے لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کر رہی ہے جو ہورڈنگ وغیرہ ہے زخیرہ اندوزیہ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے جب بھی جو مارکٹ فورسیز ہیں اس کی جو پرائسیز ہیں وہ اوپر نیچے لے جاتی اپنی مرضی سے زخیرہ اندوزی ہے اس کے اسے آپ واقف ہے میں واقف ہوں کیا حکومت بھی واقف ہے اسے میرے کے حال سے بار بار مافیا کا نام رہتے ہیں جی مافیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے ایک چالیس بچاس سال کا ایک سسٹم بنایا ہویا ہے بہت سٹرونگ سسٹم ہے جو کنیکٹی ڈیک دوسرے کے ساتھ اس میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس میں میرے کے حال سے پان سال کی گورنمنٹ بھی کم ہے کم از کم اس میں پندرہ بیس سال کا لانگ ٹم پلان چاہیے ہوگا اس کو میٹ کرنے کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ دو تین سال میں گورنمنٹ کوئی ایسی جادو کی جھڑی ہلائے اور اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہے ریفارمز تو دیکھیں ہر دور میں آتے ہیں ہم بڑھتاریاں کی مثال لیتے ہیں وہاں پر بھی پارٹیز آتی ہیں جاتی ہیں لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم دس سال پندرہ سال رکھیں گے تو ہم کام کریں گے جنہوں نے کام کرنا ہے ان کی کار کردگی تو پہلے سال سے آیا ہونا شروع ہو جاتی ہے دکھنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے یہاں پہ ایسا کیوں ہے کہ آٹا غائب ہوا ہے تو میں پان سال چاہیے آٹا واپس لے کر آنے کے لیے دیکھیں ہمارا جو خیطہ ہے بلکہ سب کانٹیننٹی کہہ لیں آپ پورا ایشیا میں اس میں جو الیکشن کیمپین ہے لوگوں کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ ریپٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی چیزوں کا وعدہ کیا جائے جو جیسے کوئی سڑکے بنا دی گلیاں بنا دی اور پول گھڑے کر دی ہے ان لوگوں کی سوچ کو بھی ڈیویلپ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ کریں جو لانگ ٹم جو ہے جن کے پاس پلانز ہوں جو لمبے لمبے آپ کو پلانز دیں دس پندرہ سال کے ایکانومی پر بات کریں جو پولیسیز دیں مطلب اب لوگوں کو کیا چاہیے کہ ان کو پول مل جائے سڑکے مل جائے اور ہلکے میں ہر ایم این اے ایم پی اے ان کی سڑکےوں کو بنا دیتا ہے اور پانچ جس سال بار پھر خراب ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ سے بنا دیتا ہے ابھی تو میرے خاصے کچھ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے ابھی تو وہ ایک تبدیلی کے نام پہ جو ہے وہ سارا کچھ ہی رکا ہو گیا تو آئی ہوپس ہو کہ پانچ سال میں شاید کچھ نہ کچھ جو پولیسیز ہیں لانگ ٹم پولیسیز اس کا رکھ ہمیں نظر آئے گا ظاہر ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے لیکن اس وقت جو دکھنا چاہیے وہ ہے آٹا اور جو بکنا چاہیے وہ ہے آٹا نہ وہ دکھ رہا ہے اور جو بک رہا ہے وہ بہت مشکل اور مہنگا ہے اس پہ بات ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے وہ اس خزانے کی جو ہمارے ملک میں اگتا ہے لیکن ہمیں مل نہیں رہا ہے میں بات کر رہی ہوں آٹے کی گندوم کی کتنے کی گندوم ہو گئی ہزار روپے تھا تھوڑا ہو گیا ہزار روپے کا کہیں وہ ایک شخص نے بتایا کہ بارہ سو روپے کا بھی خریدہ انہوں نے بارہ سو روپے بلاگ میں جو دے رہا ہوں بیت سے مل نہیں رہا حکومت تو کہہ رہی تھی کہ آٹا ساڑے آٹھ سو کا ملے گا آپ آٹھ سو کا کسی سے بھی نہیں مل رہا مرہی مل رہا nie یہ ہمارے ملک میں آٹا اکتا نہیں کیا اکتا ہے کیوں نہیں اکتا ہے ہمارے ملک کی ہے نا حکومت کی کار کرتے کیسے مطمئنہ آپ جو کر رہی ہی ہے حکومت مطمئن ہم کیں مطمئن کی ہونا ہے سیکنے ہم کتا ہم ہم کم مطمئن ہوں ساکنے یہ نہیں کرنا جمعہ مرضی کرنا جمعہ دین دے جمعہ شاہ ملے دی ملے دی جنی ملے دی ہوتا نا آپ بتائیں جناب ایک غریب بندے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے آٹا ہے لوٹی آجی 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 کیا ہے اس ضرورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زبردست گزارا ہو رہا ہے کوئی گلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکل زبردست آٹا نہیں مل رہا مہنگا ہو گیا کلٹی سٹور سے جا کے لیے تو بلکل آٹس اور دس رویگا مل رہا ہے جب آپ کماتے ہیں تو کماتے کسی لیے آزار بارہ سو بندہ کماتا تو کیوں نہیں گزارا ہوتا کسی کے لیے دو سو روپے بھی ریڈی والے ہیں یا کوئی رکشہ ڈرائیور ہے یا کوئی مستری ہے تو آپ بتا رہے ہیں تو مستری ہے تو آپ کے لیے دو سو روپے تو بہت مانے رکھتے ہوں گے نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی اچھا خاصا نظام چل رہا ہے نہیں ٹھاک ہے نہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا یہ جھوڑ بول رہا ہے نہیں میں یہ بات نہیں کرتا لیکن میرا نظام سے ہی چل رہا ہے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے آپ کا نظام سے ہی چل رہا ہے یہ بھی ہمارے میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارا اگر سب کچھ گزارا ہو رہا تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے ہمارے بیس ہوگے نا ساتھولے کا غم اور درد نہیں سمجھتے حکومت کی کارگردگی ابھی تک کی کیسی رہی ہے یہ آٹے چلی سے مطمئن ہوں میں بالکل مطمئن ہوں آٹا کہتے ہیں کہ آپ ہماری پہلی ضرورت آٹا ہے ہم نے اچار کے ساتھ بھی کھانی تو روٹی کھانی ہے اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی تندوروں میں روٹی مہنگی ہوگی آٹا ویسے تو ملی نہیں رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ آٹا نیاب ہو گئے یا مہنگا ہو گئے یہ آٹا اتنا نیاب نہیں ہوا جیتنا لوگوں نے بنا دی ہے مہنگا ہو گئے مہنگا پاس یہ خود ساختہ مہنگائی ہے تھوڑی بہت یہ لوگوں نے خود ہی کر لی یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے کیا یہ حکومت کو نظر نہیں آتی کیونکہ حکومت تو اس کی بھی ذمہ دار ہے نا اگر کہیں پہ زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یہ ظاہر ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ لوگوں کو کنٹرول ڈیٹ پہ چیزیں مہیا کرنی ہے گورنمنٹ کی سب سے بڑی اور اولین ترجیح میں ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی نہیں گورنمنٹ فیل تو نہیں کہہ سکتا ہے کنٹرول کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں بیچارے اور بڑے معاملات آ جاتے ہیں بیچ میں یہ بوٹر ویک آ گیا اس کے علاوہ یہ ایف ٹی ایف یہ تو سارے معاملات چلتے رہے تھے یہ تو آ گورنمنٹ کو آپ فیل نہیں کہہ سکتے اسمان بزدار کو آپ فیل کہہ سکتے کیونکہ یہ ٹوٹل جو ہے معاملہ ہے فیوریٹ ہے اسمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس ہیں وہ وسیم اکرم پلس ضرور ہیں لیکن پتہ نہیں خان صاحب کو یہ اسمان بزدار میں کیا چیز نظر آ رہی ہے یہ ساری پنجاب کو یہ انہوں نے اپنے خلاف کیا ہوا ہے اور ایک پنجاب اسمان بزدار کو سینے سے لگا رکھا ہے اگر ایک بندہ پرفارمنس اچھی نہیں کرتا پوچھیں ذرا کیاملے کے لئے دیکھیں عمران خان صاحب سے ذرا پوچھیں پیار سے کہ کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں دی میں خود پی ٹی ای کو آپ ووٹر ہوں پی ٹی ای کا سپورٹر ہوں پی ٹی ای کا میچئر مین ہوں لیکن اگر میں یہ اپنا اپنی یونین کونسل کا میچئر مین ہوں لیکن عمران خان صاحب کی نیت میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا ان کی ایفرٹس پہ اتنا وزیراعظم کوئی بھی آج تک پاکستان میں کسی بندے نے بیٹھ کے کام نہیں کیا اور دیکھیں ان کے یہ اساسا جات آئے ہیں دو لاکھ چھپا نزار پہ انہوں نے انکم ٹیکس پے کیا جب کہ میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوگی بارہ تیرہ لاکھ رپے انکم ٹیکس پے کرتا ہوں تو اس میں عمران خان کی گورنمنٹ نے فیل نہیں اسمان بزدار کی گورنمنٹ فیل نناب کیا کہیں گے یہ جو تبدیلی آئی ہے سات آٹا لے کر آئیے کہ لے کے جا رہی ہے میں کہتا ہوں کہ مہنگائی تو بہت شدید ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے عام آدمی ایفورٹ نہیں کر سکتا اور جو امیر آدمی ہیں وہ ایفورٹ کر سکتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب لوگ غریب آدمی کو کیا چاہیی ہوتا کھانے کے لیے غریب آدمی کی سیلری بگائیں ان کو تحفظات دیں ان کی جاب تنخائیں بگیں گی ان کو کھانے پینے کے لیے آٹا لے کیا حال ہے آٹا تو بہت مہنگ ہے کیتنا ہو گیا تقریبا ستر اسی روپے کلو ہے ستر اسی روپے کلو آٹا ہے ہاں جی وہ لینے جاؤ تو پھر پتا چلے ملتا بھی ہے ملتا ہے صحیح کالیٹی کا کہیں اچھا کہیں گزارے والا لیکن مہنگائی بہت ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کے اندر آٹے کا کیا کمال ہو گیا آٹا بہت مہنگ ہے مہنگ ہے مہنگ ہے عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مافیا کر رہا ہے میں تو کرنی رہا میں تو دیکھ رہا ہوں پکڑ لوں گا ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن عمران صاحب کی گورنمنٹ ان کو چاہیے نا کہ اس کو کچھ کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آز خود کیونکہ آز خود اضافہ بھی کرتے ہیں نا لوگ زخیرہ نوزی کر کے نہ صرف آز خود کر رہے ہیں بلکہ اب بعض کا تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آٹا نہیں ملنا جی شاٹ ہو گیا جی مارکٹ میں نہیں ملنا ان کو پکڑنے کا آئی اگر یہ مافیا کر رہی ہے تو مافیا کو پکڑنے کا کام کس کا ہے مافیا کو پکڑنے کے لیے جو مینجمنٹ ہے ان کی جو اپنا ڈسٹر گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے ان کو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سپلائیز کو پیتر کریں اگر کوئی بھی کمیلوٹی جو ہے ایزلی اویلبل ہے مارکٹ میں تو اس کی سپلائی شارڈ نہیں ہے تو کبھی مہنگی نہیں ہوگی میرے خیال اس کی سپلائی جو پیچھے سے ہے وہ شارڈ کر دیتے ہیں جو بروکرز ہیں بڑے بڑے جو ہیں یہ بھی تو ایک غیر قانونی چیز ہے تو اس کو پکڑنا سسٹم کو چلانا کس کا کام ہے یہ غیر قانونی چیز بے شک ہے میں بلکل صحیح آپ کی بات کو مان رہا ہوں لیکن باد یہ ہے کہ جو لوگ ذہراندوزی کر رہے ہیں یہاں یہاں سے یہ گدم نکلتی ہے اور گودامز میں جاتی ہے گودامز سے آگے چھوٹے وینڈرز کو سپلائیز ورا جاتی ہیں یہ ساری چین چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ گورنمنٹ کرے گی اور سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کرے گی پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے سارے کام عمران خانے نہیں کرنے اس کی جو نیچے ہیں اپنا وزیراعلا صاحب ہیں وزیراعلا صاحب کے ساتھ جو مشینری ہیں ان لوگوں کو کام کرنے چاہیے پیارے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ پیارے نہیں ہیں وہ ظالم ہیں یہاں جو ہم لوگ غریب ہیں ہمارے بچے بکھے مار رہے ہیں ہمیں گندم اتنی مہنگی ہوگی ہے ہر چیز مہنگی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کدھر جائیں یہ ایکشن تو لیتے ہیں ہم وہ کس طرح کس چیز پہ کیا ایکشن وہ لیتے ہیں پیٹرول پہ لیا پیٹرول سو پہ چلا گیا ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے نواز شریف کے دور میں یہ چیزیں مہنگی نہیں تھی لیکن ہم یہ چاہتے تھے اس نے ہمیں دھوکہ دی ہے اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی لیکن یہ تبدیلی کوئی نہیں ہم نے دیکھی یہ بھی تو تبدیلی ہے ہاں مہنگائی کی تبدیلی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے بڑا غصہ ہے بڑی تکلیف ہے ساری بات ہے لوگوں کو عوام کو تکلیف ہے مزید لوگوں سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئیے گا ناظرین بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ایک شخص جو دن کو مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے مشاقت کرتا ہے پسینہ خون ایک کرتا ہے اس کی خواہش صرف اتنی ہے کہ وہ گھر جائے اور دو وقت کی روٹی اسے میسر ہو جو اس نے دوپہر میں کھانی ہے اور رات میں گھر جا کے بچوں کے ساتھ نوالات چکھنا ہے اب ایسے میں اگر آٹا ہی نایاب ہو جائے یا معلوم ہو کہ آٹا ملی نہیں لیا یا پھر سو روپے تک پہنچ گیا ہے پچھتہ روپے اسی روپے تو پھر غریب آدمی کیا کرے گا بات آپ کی ٹھیک ہے جیسے یہ والی گورمنٹ ابھی نہیں نہیں آئی ہے ہمیں سب کو باتا ہے پہلے ہمارے نوازشیف صاحب تھے انہوں نے پہلے کتنی تین دفعہ یہاں پہ پاکستان میں حکومت کی لیکن ہم نے انہیں چانس دیا ہم نے کام فی دیر کے لیے انہیں دیکھا پہلے کچھ عوام کو انہیں پسند تھے کچھ نے انہیں کونسٹرکشن وغیرہ کی لیکن ہمارے جو تعلیمی عدارے تھے ہم نے سٹورٹنٹ ہیں تو ہم دوسرے والے سے بات کریں گے ہمارے جو تعلیمی عدارے تھے ہمارے اب میں ایمی بیس کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہوسپیٹس وغیرہ پہ کوئی اتنا فوکس نہیں ہوا تو ہم تو اس لیے ہم نے چیک کریں گے کہ جو نوی ہیں گورنمنٹ ہے کیا ہمیں نئی فسیلیٹی اس دو سالوں میں جتنا آپ نے ان کو چیک کیا ہے تو کیسا لگا ابھی دو سال پہ تو جو مزدور طبقہ ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو بھی اگری نہیں کر رہے گی یہ حکومت چلا سکیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم نے پہلی گورنمنٹس کو ابھی اسے سٹیبل ہونے کا چانس دیا جائے کیونکہ ہمارے جو پرائیمنٹس سر صاحب ہیں وہ اچھا پفہام کر سکتے ہیں یہ ہے دابیویلٹی میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے پاس بھی وزیراعظم کا عوضہ آئے گا مطلب میں خیال قیاس آئے گے خواہش بھی ہوئے کبھی آ گیا تو تو پھر اتنی پاور اور اتنے پروٹوکل کے ساتھ تو میں بھی بہت کچھ کھروا سکتی ہوں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کا ہی سونا چوری ہونا یا غائب ہونا یا مہنگا ملنا جس ہم گندم کہتے ہیں یہ بڑی نائنصافی ہے آپ کے میرے ان کے ساتھ جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں تب آپ کہاں تھے جب نواز شریف پاکستان میں اتنی اس طرح کے کام کر رہا تھا نواز شریف کے دور میں کہاں پر کبھی گندم چوری ہوئی ہے کبھی گندم کا شارٹ فال ہوئی ہے نہیں گندم چوری نہیں بہت عاملہ یہ ایسا وقت نہیں ہے کبھی پہلے ایسا وقت نہیں ہے ہاں چیلے غائب ہوئی تھی تین دن کے لیے لیکن یہ تو سب کچھ گاب کر گیا یہ ہڑپ کر گیا سارے چور اس کے دوست ہیں نواز شریف بہت اچھے تھے اور اس کی کمبت میں ایسا وقت نہیں کسی نے دیکھا اب تو لوگ بوکھیں مار رہے ہیں خود کسی یہ کر رہے ہیں نواز شریف کے دور کون سے دو اصار اٹھار تک تھے تو ٹھیک ہے اٹھارہ گزر کے بیس میں بیٹے ہوئے ہیں بوکھیں مار رہے ہیں لوگوں کے گھر میں آٹا نہیں ہے تو اور کیا کھائیں مٹی کھائیں ابھی پوچھتے ہیں کسی کے گھر میں آٹا ہے گھر میں شکر عمدللہ آٹا ہے کتنے کا لیا ہاں گھر میں ہاں گھر میں ہاں گھر میں مہنگی ہوئی ہے مہنگی ہوئی ہے ہاں مہنگی ہوئی ہے مہنگی gob complaint اٹھارہ سو جیکھا 없 میرست مل رہی ہے تو یہ کس کا فائدہ کس کا نقصان ہو رہا ہے یہ گندو مہنگی ہوئی مقصان غریبوں کا ہی ہو گیا فائدہ کس کو ہو رہا ہے فائدہ فائدہ ہو رہا جو جو سٹاک جس نے کیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے جس سے سٹاک کیا ہے اس کے خلاف ہی ہو گی کوئی دیکھو کریں گے نہیں کریں گے جی کہ میں بسید لوگوں سے بات کرتی آپ بتائیں جو آپ آگے آجائیں یہ جو گندو مہنگ ہے سادی سی چیز ہے چٹنی کے ساتھ کھالیا آگے آجائیں انڈے کے ساتھ روڈی کھالی غریب ہے نا کچھ کر نہیں سکتے تماتر ویسے تماتروں کی بات نہیں کرنی پھر مہنگی ہو جائیں گے تماتر مہنگی ہو گئے ہاں ابھی آپ دہلی جا رہے ہیں دودھ بھی اتنا کم چار گھڑگیاں لے کے جاتا تھا اب آدھا کلو لے کے جا رہا ہوں یہ مہنگا ہو گیا اس لیے نہیں مہنگا ہی اتنی ہو گئی ایک سا ویس رپے کلو دو دو خرچہ نہیں پورا ہوں دو دکی کرنا چاو آسل ہی آ رہا ہے آٹھا پورا ہو رہا ہے نہیں مہنگا ہوا ہے سستا ستر رپے کلو مر رہا آٹھا ساٹھ رپے ستر رپے کلو سا رپے کلو چینی دے رہے ہیں کون ہے اس کا امران خان ہی ہو رہا ہے کیسے باتیں کر رہے ہیں امران خان صاحب تو مافیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ تو کابو میں کرنے کی کچھ ہے انہیں مگا ہی کری آ رہا ہے کہ تو پہر مگا ہی کی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں مافیا کر رہا ہے وہ مافیا کون کر رہا ہے جب پچھو چیز مہنگی دے گو کون ہے دو سستہ دینے کس تو دینے گے یہ دینے پچھو ہی مہنگا ملتا تھا چلے مجھے حل بتا دے تنکید بہت سارے لوگ کریں کوئی حل بھی بتائے گا مجھے اس چیز کا کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں یہ سارا ملوکی چوروں دا بس آپ بھی چور ہیں میں بھی چور ہوں جڑا ہے گا نا انہیں اپنا کاری پرنا نون لیگ آدھی باہر بیٹی ہوئی ہے وہ جڑے چور نے پجھے ہیں باہر جڑے سہین ہوتے بیٹھے ہیں چلے شکر انہوں نے یہ تو کہتے کہ امران خان صاحب سہین ہے آپ بتا دے جناب امران خان صاحب ٹھیک ہے کیا کہیں امران خان ہمیں ان پر یقین کرنا چاہیے انشاءاللہ یقین تو ہمیں ہر چیز پر کرنا چاہیے جو ہو رہی ہے جیسے چینی غائب ہو رہی ہے یقین کریں گے نا آٹا غائب ہو رہے ہیں ان کو بھی توڑا موقع ملنا چاہیے امران خان صاحب ٹھیک کام کریں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک تو نہیں کر رہے کیونکہ ہم خود افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے کیونکہ کئی بھی ٹیکس ہمیں زیادہ دینا پڑ رہے ہیں ابھی فیلال ہمیں ایسا کیوں ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ نقش تھا کہ تبدیلی آئے گی تو پاکستان بلکل نیا ہو جائے گا واقعی میں پیریس یورپ بن جائے گا اب جو تبدیلی آئی ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان بجائے آگے جانے کے کچھ رکسا گیا ہے ہو رہا ہے کیونکہ چھ ماہ بھی لوگ ڈاؤن رہا ہے اس میں تو سارے ملک کے ہر ڈیپارٹمنٹ تو میرے بھائی آیا یہ بھی ہے نا ہاں وہ تو ہے لیکن بلکل لیکن اس ٹائم مطلب کے کوشش تو کر رہے تھے لیکن یہ ہے کہ صرف بڑا ہان کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ ہر آفیسر کو اس میں باد لینے چاہیے مجھے بھائی سال دھی شغیل کیتر گئی ہے بھائی سال جڑی شغیل کیندہ سی میک کیتی ہے وہ کقدر گئی ہے وہ تسے نا بامنو کے بھائی سال بڑھیا کنٹینر دerھو تے خلو خلاؤ کے للکار دارہا ہے آوامنو وہ کدر گیا ہے وہ تہا نارے گیاں ڈیٹی بھائی درا ہنو ہنو وہاں ڈھاراں کننا زیادہ بیلا ہوں ڈا آٹا 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 جلا کے نال دے چویس رو بھی امان ما ہو گیا مزدور کی در جانگے مردن کے مزدور جس جو اے حالت کردہ بھی ہے ملوک دا مزدور نے کیا کرے پھر کہیں گے چوریاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں عوام میں بڑا غصہ ہے اور اس غصے کو بتا نہیں میں کسے رہنل کروں گی لیکن عمران خان صاحب بڑی گزارش ہے ذرا نگاہ کرم ان پر بھی غریب لوگ ہیں بچارے لوگ ہیں ہم بڑے بڑے نارمل سے لوگ ہیں روٹی کھانی ہے نا ہم نے کیا کہنا ہے روٹی کھا کے دعا دے دیں گے اسے تو کمس کا مشکل نہ کریں ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہم ایسا دروئیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین روٹی کتنی آسان کتنی مشکل عوام دعایں دے رہی ہے یا جولی اٹھا کے عوام کھا رہی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ لنگر خانے جو عمران خان نے بنائے آپ لنگر خانوں کے لیے بیٹھ گئے ہیں آپ کو اگر زیادہ بھوک لگی ہے کسی قسم کا کوئی پریشانی ہے احساس کفالت پروگرام ہے لنگر خانہ کھلا ہوا ہے آپ جا کے روٹی کھا وہ لنگر رہی ہے جو آپ لنگر سمجھ رہے آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی سیچوئیشن دیکھی ہے بڑی بہترین سیچوئیشن میں خود گیا ہوں وہ زبردستی ہوگی آپ نے تو شوز کی ہیں بقیدہ وہاں جا کر اور وہ دستر خان حکومت نہیں لگایا وہ کلابوریشن میں ایسا لانی والا ہے آپ کو پتا نہیں حکومت نے لگایا ہے لاہور میں بھی کافی ایسا دستر خوان ہے لنگر خانے جو دستر خوان ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کی طرف سے جو لنگر خانے قائم کیے گئے ہیں وہ آپ کھائیں گے لنگر خانے میں جا کے کھانا نہیں آگے آجائیں بیوی بچوں کو بیوی بچوں کو لے کے جائیں گے یہ کھا سکتے ہیں ہاتھ دی ہیں پاؤں دی ہیں اپنے محنت کر کے کما کے کھلائیں کھانے میں کھانا کون لوگ کھاتے صرف بتائیے گا اب تو لنگر تو اللہ کے نام پر کوئی بھی کھا سکتے اللہ کے نام پر اور چیز ہوتی ہے ایک مفت میں کھانا دینا اور چیز ہوتی ہے نہیں دیکھیں خود بندے کے پاس اللہ تعالی نے صحت دیا ہاتھ پاؤں دیا اپنی محنت کرے کمائے بچوں کو کھلائے وہ سب سے بہتر ہے باجبت ہوتا ہے نا لنگر کسی پہ ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے نا جا جا اب آپ جائیں گے لنگر خانے پہ بیوی بچوں کو لے میں ایک دہا گیا تھا لیکن میں نے اس کے بعد دوبارہ نہیں کیا نہیں بلکل نہیں جاؤں گا جی بلکل ضروری انشاء میں ایک رکشہ ڈریور ہوں ابھی میں رکشہ پہ گزر رہا تھا تو میں اس لیے رک گیا تھا تھوڑی دیلی آٹے کا کیا حال ہے آٹے کا بہت بڑا حال ہے استعمال کر لیتے ہیں ہمارا تقریباً ایک من ہو جاتا ہے اور ابھی کوئی کم کیے کیونکہ مہنگا کم کہاں سے ہونا ہے اب یہ کام نہیں ہوگا یہ اوپری جائے گا عوام یہ شکر کر لے کہ یہاں پر بھی مہنگئی رک جائے تو بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کی مہربانی ہوگی آٹے کا کیا حال ہے ہاں جی ہوتا ہے ہاں جی کتنا مہنگا ہے تقریباً اٹھارہ اوہ نیسو دو 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 دار کے لگ بھائی گا یہ غریب آدمی کی پہنچ میں ہے کہ چھوم اندر نہیں نہیں ہے پہنچ میں وزیراعظم گھر میں تو نہیں سٹور کر رہے آٹا اور کیا کرے وزیراعظم کیسے ہو سکتے بڑے پیارے وزیراعظم بڑے ماسوم ہیں کبھی دیکھا اپنے وزیراعظم کو بڑے دیکھا ہے مصحوم ہی ہے مور کام تو نہیں مصحوم جائسا ان کا کام کیا کرتے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں ہی تنا خوش تو کر رہے ہیں لنگر خانے گھول دیئے بھائی نے بتایا ہے مسافر خانے گھول دیئے کہہ رہے ہیں کشکول اٹھا کے جہاں مرض جانا پڑے بیسا ہوں گا عوام کے لیے پی ٹی آئی کیا جو پوڈیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مطلب دو سال ہوگے ان کو آئے ہوئے ٹھیک ہے نا جی ابھی تک ان کی یہ بے کی ہر چیز کی بے کی دیکھ رہے ہیں پچھلا وہ کر گیا پچھلا وہ کر گیا پچھلا بے ٹھیک ہے کر گیا لیکن آپ کو ہی اپنی پوڈیشن میں تو بتاؤنا کسی کو کہ میں مطلب میں کہاں پر آئیٹ ہوں نہیں تو وہ نئی چیز تو نہیں کر رہے جو ہماری روایتی سیاست ہے وہ تو ایسی ہے نون آتی ہے تو مطلب یہ ابھی تک اپنی بیگ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے والوں نے کیا کیا تھا پیچھے والے چلے گے ملک سے دور چلے گے ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کر رہے ہو مطلب یہ دو سال پرانی بات ہے مطلب وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جی گندوں وہ پیچھے والے کو مطلب مہنگی کی ہوگی یہ پولیٹیشن ہے سیاست میں ہر چیز شلطی ہے لیکن بیسکلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک اپنی بیگ پہ دیکھ رہے ہیں اور بیگ پہ دیکھنے والے انسان آپ کو پتہ کیا ہوتے ہیں کیا کر رہی گورنمنٹ کہتے ہیں مافیا کو پکڑوں گا پھر مافیا بے لگام ہو جاتی ہے مافیا کو پکڑ رہی ہے نہیں مافیا نہ اس سے پہلے پکڑ رہ گیا نہ آئندہ پکڑ رہ جائے گا خومت ان مافیا کی رہے گی پاکستان میں تو یہ تو صادق امین انصاف تحریک انصاف کی حقوبت ہے میں نے خود امران خان کو وڑ دیا تھا میرا تعلق کے پی کے اپٹ آباد سے نا میں تو لہور میں آیا ہوں کسی کام کے لیے لیکن انشاءاللہ یہ دو ہزار بائیس میں امران خان کو بتا دیں گے کہ انشاءاللہ کہ اس نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے ہم ان سے انتقام لیں گے انشاءاللہ ہم نے دو سال دیکھے روزگار نہیں ہے آج چیز اتنی منگ یہ آٹا غریب کی پوائنس ہے بہت دور ہو گیا تو ہم ان کو بدوائی دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازشف آنا چاہیے دوبارہ واپس باس امران خان ہے ابھی نوازشف بہت بارے لندن بیٹے کوئی بارے نہیں کبی نتا کبھی تو اللہ باک سنے گا نا دوبارہ نوازشف آٹا لے گا ہوں گے آٹا نہیں لے گا دو روٹی کرے گا اور ابھی کتنا کی ہے ابھی تو سات روے کی پندر روے کا نان ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اتنا پورا حال ہے کہ ہم اب تندر سے روٹی لیتے ہوئے سوچیں گے دس دفا کہ بھئی مہنگی چیز کھانی ہے تو روٹی باہر سے کھانی آج اس طرح تو ہے مہنگی آپ گھر بھی کھائیں تھوڑی سستی ہوگی باہر سالن مہنگی ہے ہوتلوں کو کرایا جاتا ہے ایک مزدور کی جو کھانا ہے ایک دن کا اگر ہوتل سے کھائے دھابے سے تو کتنے کا پڑھتا تھا آپ کو ہمیں تو کم از کم دو بندے ہمیں پانچ سو کا پڑھ جاتا ہے ایک دن کا اور یہ پہلی پچھلی حکومت میں پچھلی حکومت کے سو روپے کام کر لیں سو روپے سے فرق پڑھتا ہے ظاہر ہے فرق تو پڑھتا ہے کون ذمہ دار لگ رہا آپ کو ذمہ دار حکومت بھی ہے کسی ہاتھ تک ہم خود بھی ہیں تھوڑا سا ہم خود ہیں ہم خود ہیں اور یقینا ہم بھی ہیں تو ہمیں بھی پکڑے گا کون کسی نے پکڑنا کسی کو کوئی پکڑ نہیں نواز شریف بڑا بڑا بندہ نواز شریف پکڑ اس کو کسی نے پکڑا ہمیں دل کا معاملہ شروع ہو گیا تھا دل کا معاملہ اتنا لمبا ہو گیا چھ ہفتے کے لگیا تھا دس مہینے ہو گیا سنانے کی حکومت ہے پلیٹے پوری ہیں سب کچھ پورا ہے گھوم پھر رہا ہے جناب کوئی ٹینشن نہیں ہے نواز شریف کی پلیٹے پوری ہیں شباشری کو سب سے بیشتی اس نے دس سال میں گندمڑی پڑھنے دی ہم میں خود آٹا چکی والا ہوں اس نے کافی بینیفٹ تھا کسٹمر بھی خوش تھے اور ہم بھی پرافر بھی ہوتی تھی جب سے یہ آیا یہ تبدیل سرکار اتنا پتھائی بہا دیا کہ باس صاحب کسٹمر بھی لڑتے ہیں وہ پیچھے سے بھی نہیں مل رہی ملتی ہے تو اتنی مہنگی وہ دیتے ہیں نہیں پہلے ہمیں گاڑی دار بھی دو گاڑیاں تھا کار پھانک دیتے ہیں بھی بیچو اب نگت پینسے بھی کہتے ہیں بھی نہیں ہے اتنے حال خراب ہیں کہ آپ کارو بھر کرنے کو دیل نہیں کرتا نہ کسٹمر بھی لڑتے ہیں بھی آپ اتنا مہنگا کرتے ہو کیا کریں یہ ہوا کیسے ہمارے ملک پہ گندو بھوکتی نہیں ہے یا اگنا بند ہوگی یہ پلاننگ ہوگی تو ایسے ہی ہوگا نا جب میں بھرکا یہ کام کرتا ہوں میرے بچے یا میرے بھرکر کیا کام کریں گے ان کو مکھول دیتے ہیں بھی اس میں پانی ڈالو اس میں جو مردی کرو آپ کو کوئی ٹائنشن نہیں ظاہر اس کا کام بھی خراب کریں گے کسٹمر بھی خراب ہوں گے یا وہ توجہ نہیں دیں گے جو آپ کو لگ رہے گی گندو مالا مسئلہ جو آنے والے دنوں میں حل ہو جائے گا جو ان کے وزیر ہیں نا گندو مالے ان کو سوچنا چاہیے مسئلہ کیسے ہل ہوگا خود دیا پاپ پکڑتنا ہے کس نے ان کو سوچنا چاہیے یہ عام شہری جو جس کے دین چار بچے ہیں پاپی بچے وہ کیسے گزارک کرے کراہ پر بھی 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 ہے ان کو سب کو معاملت بیٹھ کے دیکھنا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ جس کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور جس پر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ایشو یہ ہے کہ خطہ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو تو شاید یہ بھی پتا نہیں ہوگا اور اب تو شاید یقینا پتا نہیں چلے گا کہ تندور کی روٹی کا سواد کیسے ہوتا ہے پتہ ہے خان صاحب تندور کی روٹی نا اب لکجری ہونے جا رہی ہے ہو چکی ہے تقریباً کیونکہ اب پندرہ روپے کا نان ایک بندہ کیسے اپنی جیب میں سے حوصلہ نکالے گا جس کی دہاری کی آمدن پانسو روپے ہے اور اس میں سے اس نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے بچوں کا دودھ بھی پورا کرنا ہے دوائی بھی لینی ہے گھر کے اخراجات اور پھر بل تو ماشاء اللہ آپ کو پتا ہی ہے نا کہ کس طریقے سے آ رہے ہیں تو پھر تندور کی روٹی تو یہ خواب نہیں ہو سکتا ہے ممکن خدا رہا تھوڑا سا رحم کر لیں آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے آپ بڑے پیارے ہیں آپ کو معلوم ہیں آپ نے عوام کا درد دیکھا ہے سمجھتے ہیں بائی سال کی سیاست میں منجے ہوئے کھلا رہی ہیں آپ نے ورلڈ کپ جتایا ہے آپ ہمیں یہ والا کپ بھی جتا دیں گے میں امید سے کہہ رہی ہوں لیکن خان صاحب یہ جو تبدیلی ہے نا یہ کسی اور ہی رنگ میں جا رہی ہے بڑے دکھ رہی ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اب لوگوں کی جو آسائش تھی یا ان کی جو لکجری تھی وہ پہلے کچھ اور تین دیا موبائل لینا ہے گاڑی چینج کرنی ہے بائک چینج کرنی ہے بیٹے کو لے کے دینا کچھ اب ہے روٹی پوری کرنا تکلیف ہو رہی ہے محسوس کیجئے فروا بحید کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ